بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں گلفارم چودری آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیچ اور یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاست جو دن بہ دن جارہانہ ہوتی جا رہی ہے پاکستان کی سیاست جو دن بہ دن ایک خطرناک راستہ اختیار کرتی جا رہی ہے یعنی اس اکھاڑے کے اندر ایک دوسرے کو گرانے کے لیے کس حد تک جا رہے ہیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور یہاں پر جہاں پر بالخصوص ایک امپورٹڈ گورنمنٹ مسلط کر دی گئی ہو اور سارے اداروں نے یہ ٹھان لی ہو کہ جس انسان کو ایک رجیم چینج اپریشن کے تحت گھر بھیجا گیا جس کو بلا وجہ ایک اپنے کیسز کے ڈرک کی خوف کی وجہ سے اس کو گھر بھیجا گیا اور رجیم چینج اپریشن کے ذریعے ایک ناہل نالائک ٹولے کو مسلط کیا گیا اس ٹولے کو مزید چلانے کے لیے اس ٹولے کو بساکیاں دینے کے لیے سارے کے سارے ادارے اس وقت سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اور ان کی یہی کوشش ہے کہ جس کو اکھاڑے سے آؤٹ کیا تھا اس کی تو اللہ پاک نے امام کے دلوں میں اتنی محبت ڈال دی کہ پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور اس وقت صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ جس طرح زمنی انتخابات میں ہوا کہ جس بندے کو پی ٹی اے کا ٹیک ٹکٹ ملا وہ اس کے لیے الیکشن جیتنا کوئی مشکل نہیں رہا اس کے لیے اس کے پاس ذاتی وارڈ تھا یا نہیں تھا پاکستان طریقہ انصاف کا وارڈ اور امران خان کا ذاتی وارڈ جو اس وقت قوم ان کو چاہ رہی ہے جو قوم ان کو سن رہی ہے جو قوم ان کو پسند کر رہی ہے وہ وارڈ جو تھا ان کی جیت کے لیے کافی تھا اب الارمنگ صورتحال ہے امران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ تیرہ اگست کو فوری انتخابات کوئی نہیں رکھ سکتا اور انترہ اگست کو جلسہ ہے وہ نکتہ آغاز ہوگا انقلاب کا اب اس انقلاب کا مفہوم کیا ہے اس انقلاب کے اتصاب کو انقلاب کہہ رہے ہیں یا کس ٹرم میں وہ کہہ رہے ہیں وہ خان صاحب بھی بہتر جانتے ہیں لیکن اس بار وہ کسی طرح کی ڈیل کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آتے اس بار اگر امران خان اقتدار میں واپس پلڑتے ہیں تو وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے ہر وہ بندہ جس نے انہیں ظلیل کیا جس کی وجہ سے یہ رجیم چینج اپریشن کامیاب ہوا اور اس رجیم چینج اپریشن کے بعد جس نے اپنا رول پلے کیا اور امران خان سمیت پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی اس کو امران خان بلکل بھی نہیں چھوڑیں گے اور بالخصوص پنجاب کے اندر انہوں نے کیسز جتنے بھی کیسز پینڈنگ پڑے تھے عثمان بزدار صاحب کے دور میں خواہ وہ شیر علی صاحب جو فیصلہ بات سے عابد شیر علی کے والد ہیں ان کی طرف سے لگایا جانے والے الزامات ہیں یا پچیس مئی کے اقدامات ہیں یا پھر سانے ایمارڈل ٹون ہے انہوں نے سارے کیسوں کی فرست تیار کروا کے اس پر وڈے چودری یعنی فواد چودری صاحب کو ٹارگٹ دے دیا ہے کہ جناب ان کو رگڑ کے رکھ دیں انہوں نے تماشا رگایا ہوا ہے اداروں کی طرف سے نوٹس وصول ہو رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی سیکنڈ لائن قیادت کو اور جو یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے پاکستان طریقہ انصاف کو دیوار سے لگایا جائے کسی طرح طریقہ انصاف کا یہ زور توڑا جائے کسی طرح عمران خان کو ناک اوٹ کیا جائے اور ان کو اس سیاسی اکھاڑے سے آؤٹ کیا جائے ان کی ساری کوششوں پر پانی پھیرنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ ان کو پنجاب کے کیسز میں ہی جکڑ لیا جائے اب آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں کے اندر شباہ شریف، فرانہ سنا، عطا تارڑ، مریم بی بی جتنے بھی مسلم لیگ نون کی قیادت ہے یا سیکنڈ لائن قیادت ہے ان کو عدالتیں طلب کریں گی ان سے پوچھا جائے گا کہ جناب آپ پنجاب کے اندر رجیم چینج اپریشن کے بعد یا پھر پہلے کیا کرتے رہے کیا کچھ آپ نے کیا جو جو جرائم کیے جن جن جرائم میں آپ ملوث ہیں سب کا حساب لیا جائے گا یعنی حساب لینے کے لیے بڑا کڑا چیئرمین لگا دیا ہے عمران خان نے فواد چودری صاحب جو بلا شبا ان سے سو اختلاف ہوں لے کر منجے ہوئے سیاستدان ہیں اور سیاست کرنا بھی جانتے ہیں اور جو بات کرتے ہیں وہ کر کے بھی دکھاتے ہیں اور ان کے اندر ایک سٹیمنہ ہے مقابلہ کرنے کا اس کو ٹف ٹائم دینے کا اور سیاست کو سیاسی روخ میں چلانے کا بہت اچھا تجربہ ہے فواد چودری صاحب کے پاس اور عمران خان نے صحیح کھیلاری چن کر اپنی ٹیم میں سے پنجاب کا ذمہ ان کا ذمہ لگایا ہے اور کہا ہے کہ یہ سارے کیسز کو نمٹایا جائے اب دیکھتے ہیں کہ فواد چودری صاحب کس حد تک ٹف ٹائم دے پاتے ہیں یا نہیں اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا خیارہ کیے گا پاکستان زندہ بات